معزز خواتینوں حضرات آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جدید میڈیکل سائنس کے مطابق آنکھوں میں کام کرنے والے آلات کی تعداد قریب قریب بیس لاکھ ہے اور اگر ان میں سے چند آلات بھی اپنا کام چھوڑ دیں تو یہ فطری روشنی سے محروم ہو سکتی ہیں انسانی آنکھ ایک لمحے میں پچاس چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے سائنس کے مطابق عام انسان آنکھ کا صحیح استعمال نہیں کرتا یہ دراصل براہ راست دماغ سے تعلق رکھتی ہے کمزور نظر یا دنلاہٹ وغیرہ کا مرض عموماً آنکھ کی نہیں بلکہ دماغ کی کمزوری کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے انسانی آنکھ تیز ترین عجزوں کی حامل ہوتی ہے جو کسی بھی جدید کیمرے کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ طاقتور ہے جدید ترین کیمرہ بھی فوکس لیتے ہوئے چند سیکنڈ ضرور لیتا ہے جبکہ یہ سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اپنے مرکز نگاہ کو پا لیتی ہے ناظرین سائنسدانوں کا مزید دعویٰ ہے کہ انسان ایک منٹ میں سترہ دفعہ پلکیں چھپکتا ہے جو کہ ایک دن میں چودہ ہزار دو سو اسی جبکہ سال میں بانوے لاکھ کے عدد کو چھو جاتا ہے لیکن مشاہدے میں آیا ہے کہ دوران گفتگو اور مطالعے کے دوران یہ عمل قدرے سست ہو جاتا ہے ایک دفعہ پلکیں چھپکنے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اسے سو سے ڈیرڈ سو ملی سیکنڈ بتایا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں میں موجود پٹھے انسانی جسم میں سب سے زیادہ تیز رفتار اور متحرک ہوتے ہیں ناظرین ایک آنکھ میں ایک عرب ستر لاکھ خلیے پائے جاتے ہیں جو کہ انسان کو روشنی میں تمیز کرنے میں معاون ہوتے ہیں جبکہ ان میں ستر لاکھ خلیے ایسے ہیں جو صرف رنگوں کو سمجھنے میں مددگار ہوتے ہیں جبکہ باقی ایک عرب خلیے صرف سفید اور کالے رنگ میں فرق جاننے کے لیے مددگار ہوتے ہیں میڈیگل سائنس کے ایک اور حیرت انگیز انکشاف کے مطابق نیلی آنکھیں رکھنے والا صرف ایک نیلی آنکھوں کے حامل وارث کو جنم دیتا ہے یعنی اگر کسی شخص کی آنکھیں نیلی ہوں تو اس کی اولاد میں ایک کے علاوہ باقی اولادوں کی آنکھوں کا رنگ مختلف ہوگا محققین کے مطابق پہلی نیلی آنکھیں رکھنے والا شخص آج سے شاید دس ہزار سال پہلے گزرا ہے یہ وہ وقت تھا جب عام لوگوں کی آنکھیں بھورے رنگ کی ہوا کرتی تھی یہ بات بھی دلجسپی سے خالی نہیں کہ اگر انسانی آنکھ کو معقول حالات اور ماحول میسر ہو تو وہ ممبتی کے شولے کو چودہ میل کے فاصلے سے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اس کا کمپیوٹر سے موازنہ کیا جائے تو انسانی آنکھ ایک گھنٹے میں چھتیس کیبی معلومات کا خزانہ اکٹھا کر سکتی ہے یہ دس لاکھ رنگوں کو نہ صرف پہچان سکتی ہے بلکہ اس میں ان رنگوں کے مختلف شیڈز میں تامیز کرنے کی بھی غیر معمولی صلاحیت موجود ہے مثال کے طور پر یہ گری رنگ کے پانچ سو شیڈز میں فرق محسوس کر لیتی ہے شاید یہ بات بھی آپ کے مشاہدے میں آئی ہو کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کی آنکھیں عموماً رنگین ہوتی ہیں اور وہ بچے جب تک چار سے تیرہ ہفتے کی عمر تک نہ پہنچ جائیں وہ آنسو بہانے کے فن سے ناشنا ہوتے ہیں چونکہ آنسو دراصل پانی چربی اور چپ چپاہٹ کا محلول ہوتے ہیں اور آنکھیں اس وقت تک خوش رہتی ہیں جب تک یہ تینوں چیزیں جسم میں مخصوص مقدار کے مطابق موجود نہ ہوں